بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کل کے لیکچر میں یہ فلپ آپ کو ڈسکس کر رہے تھے آج ہمارا نیکسٹ فلپ لپ ہے وہ ہے کلکڈ آر ایس فلپ لپ میں نے ایک انٹرڈکشن پیرگراف میں یہ جیسے لکھی بھی تھی کہ کچھ ایسے فلپ لپ ہوتے ہیں جو کلک پلس پر اپریٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے جو کلک پلس اپریٹ نہیں ہوتے تو کل بھی ہم نے آر ایس فلپ لپ ہی ڈسکس کیا تھا لیکن اس میں کلک اپلائے نہیں ہوئی تھی تب ہمیں کلک اپلائے کرنی ہے کلاک کیا ہوتی ہے وہ بھی میں کل کی لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں اس طرح کی پلس ہوتی ہے جو زیرو اور ون فارم میں آگے کی طرف چلتی ہے ایسے ہم کلاک پلس کہتے ہیں The operation of RS flip-flop can be modified by providing an additional input signal that determines control when the state of flip-flop can be changed The flip-flop کی statement change ہوتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کلاک سگنل جب وہ apply کیا جاتا ہے تو یہ میرے پاس کلاکٹ RS flip-flop کی diagram ہے دو انپوٹس ہیں S اور R اور تیسری انپوٹ بھی ہے کلاکٹ والی کلاک کبھی انپوٹ 1 دے گی کبھی انپوٹ 0 دے گی اور اس کے ساتھ پھر آگے RS flip-flop جو ہے وہ attach اس میں کس کے اندر چار نینڈ گیٹ یوز ہو رہے ہیں تو ہم اسے نام دے لیتے ہیں یہ میرے پاس ہوگا G1 اس گیٹ کا نام ہوگا G2 آپ نے بھی اپنے نوٹس پر دینے ہیں اور اس گیٹ کا نام ہوگا G3 اور اس کا نام ہوگا ہمارے پاس G4 اور ساتھ میں نے نینڈ گیٹ کا true table draw کیا ہے کہ آپ کو idea ہوتا رہے کہ نینڈ گیٹ نے output کیسے دینی ہے تو نینڈ گیٹ کا love میں نے سمجھایا تھا کہ اس کا bulan expression ہوتا ہے A.B. bar لب آپ کو answer 00 پر 1 ملتا ہے اور اگر ایک بھی input 0 ہے تو answer 1 ملے گا answer آپ کو 0 کب ملتا ہے جب دونوں output sorry جب دونوں inputs 1-1 ہوں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے operation start کرتے ہیں this SR flip flop is triggered by positive going edge of clock signal flip flop can change only its state when the clock signal make a transition from 1 to 0 now input and output characteristics اب یہ جو true table آپ کو نظر آ رہا ہے یہ true table ہے clocked SR flip flop کا اس میں مارے پاس 3 inputs ہیں P.S.R S اور R تو وہ ہیں اور P جو ہے وہ مارے پاس clocked pulse ہیں we stand for pulse ہیں X سے مراد ہوتی ہے race round condition ملہ جب 0 apply کیا ہوا ہے تو اس کی flip flop کی output پہ کوئی chain نہیں آئے گا no chain ملہ جو پہلے تھی وہ وہی رہے گی اب جب آپ clock pulse apply کریں گے لیکن آپ S اور R input 0 رکھتے ہیں تو تب بھی آپ کے flip flop میں کوئی chain نہیں آئے گا اس طرح آپ clock pulse بھی 1 apply کرتے ہیں input 1-0 اور دوسری input 1 ہو تو اسی state میرے گا 0 اور 1 پہ اگر 1-0 ہو تو ہمیں answer بھی Q اور Q bar پر 1-0 ہی ملے گا جب دونوں inputs 1 ہوں گی تو ہمیں کوئی output جو ہے وہ نہیں ملے گی اچھا تو اب ہم operation start لیتے ہیں پہلا ہے کہ اگر clock pulse ہے وہ apply ہی نہ کی جائے اب clock pulse اگر apply نہیں کی گئی تو G1 اور G2 یہ جو ہمارے پاس gate تھے نا G1 اور G2 اس کی جو output ہے وہ ہمارے پاس رہے گی 0 اب اس کی جو output ہے وہ آگے اگلے gate جو G3 اور G4 ہیں ان کی input بننی ہے ٹھیک ہے تو اب ایک بھی اگر output جو ہے وہ sorry input جو ہے وہ کسی بھی gate کی 0 بنتی جائے نا تو output جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے تو اس کی بھی 1 آئے گی اور اس کی 1 آئے گی its mean کے state میں کوئی خاص change نہیں آئے گا now for NGT NGT stand for no gate triggering تو clock 0 we saw that if one input of G1 اور G2 is 0 certainly the output of S and R will be 1 at Q and Q bar will have no change and if flip flop was set it will remain set اگر وہ set state میں تھا تو set میں رہے گا اگر وہ reset state میں تھا تو وہ reset state میں رہے گا جیسے 0 0 0 1 1 0 1 1 ہو تو flip flop will show no change because of NGT of clock pulse because ہم نے کوئی gate pulse supply نہیں کی clocked R is flip flop میں ہوتا ہے یہی ہے کہ جب تک ہم clock pulse supply نہیں کرتے وہ flip flop اپنی state کو جو ہے وہ change نہیں کرتا اچھا تو اب ہم apply کرتے ہیں کہ جب clock 1 ہو اور S 0 ہو اور R b 0 ہو ولو یہاں پر ہم 0 apply کریں R پر بھی 0 apply کریں اور clock pulse show وہ ہمارے پاس ہو 1 اب ایک پہ اگر input 0 ہونا تو answer ہمیں آگے ملتا ہے 1 یہ بھی 1 دے گا اور یہ بھی ہمیں 1 دے گا اس کو اس نے تھیری میں لکھا ہے ہم نے کہ جب S 0 ہو اور R 0 ہو تو input آپ G1 اور G2 بھی 0 ہو اور output جو ہے S bar 1 and R bar 1 will affect the output of G3 and G4 تو S bar 1 یہ آپ کے پاس کلائے گی S bar 1 اور یہ کلائے گی R bar 1 R bar sorry اس output کا نام ہوگا اب یہ جو output ہے اس اگلے gate کی بنی ہے input یہاں پر ملے گا اس کو 1 اور ادھر ملے گا 1 ٹھیک ہے تو اب اگر ایک 1 ہونا یا آپ یہ کہہ لو کہ یہ جو 1 output یا ایک بھی 1 ہو تو answer جو ہے وہ ہمیں 1 ملے گا اب جو 1 ہے یہ اس کی input بنے گی تو 1 1 جو ہے وہ ہمارے پاس 0 پہلے جس state میں بھی تھا وہ اس state میں رہ جائے گا true table ہمارے پاس یہی بات تھی کہ آپ کے پاس flip-flop جب clock 1 ہو اور باقی دونوں input 0 ہوں تو flip-flop جس state میں رہتا ہوتا ہے اس state میں رہ جائے گا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب فرق پڑے گا جب میں اس کو apply کروں گی کہ جب clock جو ہے 1 ہو اور s بھی 1 ہو اور r بھی 1 ہو اب s کی value بھی 1 ہو اور r کی value بھی 1 ہو باقی دونوں gates کے input پہلا کر clock pulse 1 apply کر دی جائے تو اب output جو ہوگی نا وہ ہمارے پاس آئے گی 0 1 1 1 1 0 output دیتی ہے nan gate یہ بھی 1 1 1 gate gate کی input ہم نے بان دی ہے اور ایک پہ clock pulse 1 مل رہی ہے تو output جو ہے وہ 1 آئے گی clock output جو ہے وہ 0 آئے گی اب s bar بھی 0 ہوگی اور r bar بھی 0 ہوگی اب یہی جو output ہے 0 والی یہ apply کی جاری ہے اگلے gate کی input پر تو اگلے gate کی input پر جب apply کریں گے یہ مارے پاس ہے نا gate g3 اور یہ مارے پاس gate ہے g4 تو ہم نے یہ پیچھے true table میں دیکھ رکھا ہے nan gate کے کہ اگر ایک بھی output 0 ہو سوری ایک بھی input 0 ہو تو output جوتے ہی وہ 1 ملتی ہے اب یہ اگر 1 ہے تو یہ 1 آگے attach ہے g4 کی input کے ساتھ تو 1 0 تو یہاں پر بھی کیا ملے گا 1 ملے گا اب q1 ہوگا تو q bar بھی کیا ہوگا 1 ہوگا اس کو ہم کہیں گے race round condition پر play play جب دونوں 1 1 آ جائیں تو اسے ہم race round condition کہتے ہیں اب next ہے کہ جب clock 1 ہی ہو clock 1 مل رہی ہو اور s جو ہے وہ 0 ہو اور r جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہو اب 0 اور 1 یہ ہمارے پاس gate g1 gate g1 کی input ایک 1 ہے اور ایک 0 ہے تو 1 0 نے آگے output کیا دینی ہے 1 دینی ہے تو s bar input s bar sorry output یہ آپ کے پاس s bar ہے آپ کو سلکھ ملیجیے گا جب آپ ڈائیگرام بنائیں گے تو s bar جو value جو ہے وہ ہمارے پاس آگی 1 اور ادھر 1 دی ہے اور ادھر بھی 1 ہے مطلب gate g2 کی جو input ہے وہ دونوں 1 1 ہے تو 1 1 تو answer ہمیں ملے گا 0 تو یہ ہمارے پاس ہے r bar تو اب ادھر 1 ہے اور ادھر ایک 0 ہے اب ہم 0 سے start لیتے ہیں یہ ہمارے پاس gate g4 اس کی output سوری اس کی output ہے q bar اور gate g3 جو ہے اس کی output ہے q اب g4 کے input مل رہی ہے 0 تو ایک بھی 0 ملتا جائے تو output جوتی ہے وہ ملتی ہے 1 اب یہی 1 یہاں پر connect ہے تو 1 اور 1 پہلے اسے g1 کی output g3 کی input بن رہی تھی وہاں سے بھی 1 تھا اور ادھر سے q bar g4 کی جو output ہے وہ بھی اسے 1 دے رہی ہے تو 1 اور 1 answer ہمارے پاس 0 آئے گا it's mean کہ q output 0 اگر q bar output 1 ہوگا we start at s is equal to 0 r is equal to 1 we get s bar is equal to 1 and r bar is equal to 0 then put up g4 is 0 and the output of q bar is equal to 1 انہوں نے اس q4 کہا to 0 اور q کو 0 اگر q 0 ہو اور q bar 1 ہو تو اسے ہم reset condition کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس flip flop کی resetting condition آگئی ہے اب ہم لیتے ہیں کہ clock pulse 1 ہو اور s input 1 ہو اور جو r input ہے وہ ہمارے پاس 0 ہو اب ایک بھی output سوری اب ایک بھی input 0 ہوگی تو ملنا 1 0 ہوگی لیکن nand gate کے boolean expression کے مطابق a.b bar ہے تو اس کے مطابق 1 ملے گا اس طرح 1 1 نے answer 0 دینا ہے تو یہ s bar ہوگئی ہے s bar کا answer ہے 0 اور r bar کا answer جو ہے 1 اب اگر یہ 0 ہے تو اس نے آگے output ہمیں 1 دینی ہے ایک بھی input 0 تو آگے answer 1 ملتا ہے تو اب یہ 1 attach ہے اس کی input کے ساتھ g4 کی input کے ساتھ تو g4 پر دونوں 1 input supply ہو رہی ہیں تو اس نے output 0 دینی ہے اب q1 ہو اور q bar 0 تو اسے ہم کہتے ہیں set condition یہ تیاری میں لکھا بھی ہے کہ جب clock 1 ہو تو ہم نے دیکھا کہ s 1 ہے اور r 0 ہے تو s bar 0 ہوگا r bar 1 ہوگا as a 1 input of g3 0 g3 کی 1 input 0 بنی یہ g3 تھا نا g3 کی 1 input 0 ہونے کی وجہ سے output q نے answer 1 دیا and q u bar نے answer 0 دیا which is setting flip flop اسے ہم کہتے ہیں setting set flip flop conditions of set flip flop یہ میں نے timing diagram draw کی ہے timing diagram آپ نے true table سے verify کرنی ہوتی ہے true table نے جب clock 0 ہوگی یہ جو نشان ہوتا ہے نا یہ clock پلس 0 کا نشان تو clock پلس 0 پر flip flop کام بھی نہیں کرے گا flip flop کام کرے گا جب clock پلس آپ کو 1 ملے گی تو trick table میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں جب 1 ہو اور 0 0 ہو نہ دونوں پھر تو کوئی چین ہی آنا آپ میں ان تین پر بہتر ہے یا ان دو پر بہتر ہے کہ اپنا timing diagram کو set کریں جب clock pulse 1 ہو اور input 0 ہو S 0 ہو اور R جو ہے وہ 1 ہو یہ پر دیکھیں یہ input 1 ہے S 0 ہے اور R B 0 ہے اس پہ تو کوئی چین نہیں آنا جو پہلی statement condition چل رہی تھی وہی condition ہمارے پاس continue رہے گی اب ہمیں اس condition کو دیکھنا چاہیے یہ 1 ہو S 1 ہے اور R جو ہے اس point پر 0 ہے تو ہمیں ملنا ہے جو inputs تھی inputs کے مطابق output آ رہی ہے تو Q ملے گا 1 اور Q bar ملے گی 0 تو اس طرح ہم timing diagram لگ timing diagram کے لئے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ boxes گن کر draw کر رہے timing diagram میں clock pulse اور S رہا جیسے مرضی draw کریں جتنے مرضی یہ boxes ویرہ آ رہے ہوں جس طرح آپ چاہیں draw کریں لیکن output اپنی truck table کے مطابق جب وہ draw کرتے جائیں تو کوئی اس کو رٹہ لگانے کی یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مزید click up آپ کے operation میں کوئی problem ہوئی تو مجھے کر جیے گا اللہ peace